ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل آنسو دوستو آنسو شبد بھلے ہی چھوٹا سا ہے پر اپنے بھیتر نجانے زندگی کے کتنے رنگ سمیٹے ہوئے ہیں تب ہی تو صدیوں سے قوی کتھاکار شائر نگمہ نگار افثانہ نگار اپنی رشناؤں کو آنسووں کے موٹیوں سے سجاتے آ رہے ہیں چاہے خوشی ہو یا غم زندگی کے ہر موڑ پہ آنسو ہمارا ساتھ نباتے ہیں زندگی میں کئی ایسے موقعاتیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھر آتی ہیں میری روح کو ہلا دیا اس کے آنسو نے میری روح کو ہلا دیا اس کی آنسو نے مجھے بھی رولا دیا اس کے آنسو نے اس کی طرح میں بھی تو اداس ہوں یہ احساس دلا دیا اس کے آنسو نے بیان اس کی خاموشی نے داستان کر دی سارا قصہ سنا دیا اس کے آنسو نے برسے بارش بھی توفان بن کر آسمان کو ہلا دیا اس کے آنسو نے جو اس کی آنکھوں کا سرمایہ تھا کبھی جو اس کی آنکھوں کا سرمایہ تھا کبھی وہ خزانہ لٹا دیا اس کے آنسو نے دوستو ایکٹریس کٹرینا کیف کچھ حد تک گمبیر صبحاؤ کی ہیں انہیں زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے لیکن ایکٹنگ کی دنیا میں آنے کے بعد انسان کی پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے یہاں ہر آرٹس کو ایک مکھوٹے کے ساتھ جینا پڑتا ہے انہیں یاد ہے کہ ایک بار وہ اپنی کسی پرسنل پرام کی وجہ سے بہت دکھی تھی اسی دوران انہیں ایک فلم کے لیے کچھ پرموشنل انٹرویوز دینے تھے اور کچھ ایوینٹس میں بھی شریک ہونا تھا تب نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنے چہرے پہ بناوتی مسکان اڑھے رہنا پڑتا تھا وہ بہت سنسٹیو ہیں اور جب وہ کوئی دل کو چھو لینے والی کہانی یا ناویل پڑتی ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں کبھی آنسو چھپا چھپا کے روئے کبھی داستان غم سنا کے روئے کبھی آنسو چھپا چھپا کے روئے کبھی داستان غم سنا کے روئے رات کرتی ہے انتظار یاد میں ہم رات بھر تاروں کو جگہ جگہ کروئے پھر وہ نہ آئے رات کا وعدہ کر کے ہم تمام رات شمہ جلا جلا کروئے آج رات ان کے آنے کی امید تھی ہمیں آج رات ان کے آنے کی امید تھی ہمیں وہ نہ آئے ہم گھر کو سجا سجا کے روئے سنا ہے دعا سے ہوتی ہے مراد پوری سنا ہے دعا سے ہوتی ہے مراد پوری دوستو آنسو کیوں آتے ہیں جب کوئی بات انسان کو بہت زیادہ دخ یا خوشی دیتی ہے تو اس کا سندیش ہمارے مستش کے خاص حصے تک پہنچتا ہے اس خاص حصے تک جسے ہائپو تھیلمس کہا جاتا ہے دراصل مستش کا یہ حصہ ہماری بھاؤناوں کا سنچالن اور نینترن کرتا ہے جب کوئی انسان دخیہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو ہائپو تھیلمس ایکٹیف ہو جاتا ہے سکریہ ہو جاتا ہے اور فیشل نرپس کے مادہم سے وہ پلکوں کے اوپر ستھیت لیکرمل گلینڈ تک سندیش بھیج دیتا ہے لیکرمل گلینڈ آنسو بنانے کا کام کرتا ہے اور جیسے اس گلینڈ تک سندیش پہنچتا ہے تو یہ سکریہ ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں ہمارے پلکوں کے بھیتری حصے میں چھوٹی چھوٹی بے شمار گرنثیاں ہوتی ہیں جنہیں میبومین گلینڈ کہا جاتا ہے ان گرنثیوں سے چکنائی کا ستراہ ہوتا ہے جو آنکھوں کے اوپر ایک پرت سی بنا دیتا ہے یہ پرت آنکھوں سے آنسووں کو سوکنے سے بچاتی ہے ساتھ ہی کورنیا کو ہوا سے آکسیجن لینے میں مدد کرتی ہے اس سے آنکھوں کا سرفیس آنکھوں کی سطح نم رہتی ہے سوفٹ رہتی ہے لیکنمل گلینڈ سے آم عوستہ میں بھی سیمت ماترہ میں آنسووں کا رساب ہوتا رہتا ہے اسی نمی کے کارن ہی پل کے جھپکانے پہ آنکھوں کو آرام ملتا ہے ان سے آنکھوں کی پتلیوں کی گتی کے ساتھ آنکھوں کے بھیتر کی گندگی بھی ہٹتی رہتی ہے آنسو میں کچھ ایسے تتو موجود ہیں جو آنکھوں کو انفیکشن سے بچاتے ہیں ہر انسان آنسووں سے دور رہنا چاہتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ آنسو ہماری آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہیں کاش تجھے سمجھا سکتا کہ تیرے لیے کتنا پیار ہے کاش تجھے سمجھ سکتی کہ تیرے لیے کتنی بے کاراری ہے تیری یاد میں دل جب دوبتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے تیری جب بھی یاد آتی ہے دل پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے دوستو جہاں تک آنسووں کی بات ہے تو ابھی کچھ دن پہلے ممبئی کے تاج ہوتل میں ہوئے آتنک فادی حملے میں آشش اپنی دیری اور جی جاری کو خو چکا ہے اس ٹریجک گھتنا کی یاد آتے ہی آج بھی آشش کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس کے کچھ مہنے بعد جب آشش کے بیٹے کا جنم ہوا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرائے بیٹے کے آنے کے بعد اسے جو خوشی ملی اسے شبدوں میں بیان کر بانا بہت مشکل ہے اس کے لیے جب سے وہ اس کے گھر میں آیا ہے زندگی کے پرتی آشش کا درشتی کون سکاراتمک ہو گیا ہے اب دھیرے دھیرے وہ دکھت باتوں کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہے دکھ کی باتیں یاد کر کے وہ اور دکھی نہیں ہونا چاہتا وہ ہمیشہ اپنے لکش کی طرف دھیان رکھتا ہے اور سکاراتمک سوچ رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ہسیں گے تو دنیا آپ کے ساتھ ہسے گی لیکن رونے میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اس لیے آشش یوگ اور دھیان کے مادھیم سے اپنی بھاؤناؤں پر نیانترن رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک بہت ہی ایموشنل انسان ہے مکیش، طلت محمود، محمد رفی، کشور کمار لطا منگش کر آشا بوسلے کے پرانے فلمی گیت سن کر آشش کی آنکھیں بھر آتی ہیں اس کا ماننا ہے کہ رونا ایک نیچرل رسپونس ہے ایک نیچرل پرتکریہ ہے اور پروشوں کو بھی رونا آتا ہے پر وہ اندر سے بہت مضبوط ہوتے ہیں اس لیے ان کے آنسو کم نکلتے ہیں دوستو ڈاکٹر کمار کے زندگی میں بھی کئی ایسی استطیعیں آئیں جب کبھی خوشی تو کبھی غم میں ان کی آنکھیں بھر آئیں پہلے وہ خوشی کی باتیں کرتے ہیں دراصل پونا ان کا ہوم ٹاؤن ہے پونا چھوڑنے کے سالوں بعد ایک بار انہیں وہاں کے میڈیکل کالج میں ایک زیمنر بن کر جانے کا موقع ملا جب وہ پونا سٹیشن میں پہنچے تو وہاں ان کے ماما کئی لوگوں کے ساتھ ان کے سوگت میں پھور مالا لے کر کھڑے تھے لوگوں کا ایسا اپنا پن دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں پھر وہ ایک دکھت پرسند کی بھی بات کرتے ہیں بات اس سمیہ کی ہے جب وہ ممبئی میں تھے اور ان کی ماں پونا میں تب ان کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی لوگوں نے ان سے اسپتال میں بھرتی ہونے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آنے والا ہے جب وہ آئے گا تب ہی میں بھرتی ہو جاؤں گی لیکن ڈاکٹر کمار کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی ماں کومہ میں چلی گئی تھی اور اسی حالت میں وہ چل بسیں تب ان کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کمار رو پڑے اور ماں کی یاد میں آج بھی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں نہ اب مسکرانے کو جی چاہتا ہے نہ آسو بہانے کو جی چاہتا ہے نہ اب مسکرانے کو جی چاہتا ہے نہ آسو بہانے کو جی چاہتا ہے ستا دے نہیں وہ تو ان کی طرف سے خود اپنے ستانے کو جی چاہتا ہے ستا دے نہیں وہ تو ان کی طرف سے خود اپنے ستانے کو جی چاہتا ہے کوئی مسئلہت روک دیتی ہے ورنہ پلٹ دین زمانے کو جی چاہتا ہے تجھے بھول جانا تو ہے غیر ممکن مگر بھول جانے کو جی چاہتا ہے توازو کر رائے عشق چند آنسوں سے بہت مسکرانے کو جی چاہتا ہے توازو کر رائے عشق چند آنسوں سے بہت مسکرانے کو جی چاہتا ہے بہت دیر تک چھپ کے تیری نظر سے تجھے دیکھ پانے کو جی چاہتا ہے تیری آنکھ کو بھی جو بے خواب کر دے وہ فتنہ جگانے کو جی چاہتا ہے حسین تیری آنکھیں حسین تیرے آنسوں یہیں دوب جانے کو جی چاہتا ہے جگر اب تو وہ بھی یہ کہتے ہیں مجھ سے تیرے ناز اٹھانے کو جی چاہتا ہے جگر اب تو وہ بھی یہ کہتے ہیں مجھ سے تیرے ناز اٹھانے کو جی چاہتا ہے دوستو رنویر ایک وی جے ہے وہ بہت ہی ایموشل انسان ہے اور جب بھی کوئی خوشیہ غم کا موقع آتا ہے تو وہ اپنے آنسوں پہ قابو نہیں رکھ پا تھا دراصل چھبیس نومبر دوہزار آٹھ میں ممبئی کے تاج ہٹل میں جو آتنک وادی حملہ ہوا اس نے اپنے ایک عزیز دوست کو کھو دیا اسے جیسے یہ سوچ نہ ملی وہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا ویسے تو وہ بہت ہی ایموشل انسان ہے لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اسے اپنی بھاؤناوں پہ نیانترن رکھنا ہی پڑتا ہے مثلاً اس کے شو میں جب کنٹسٹنس بہت زیادہ ایموشل ہو جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی رونے لگتا ہے تب اسے اپنے بھاؤناوں پہ خاموشی کا پتھر رکھنا ہی پڑتا ہے وہ ان کے سامنے آنسو بھا کر انہیں کمزور نہیں کرنا چاہتا لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ ایک آنٹ میں جاتا ہے ان کے دکھ کو محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں رنویر کے ویجار سے پورش کا رونا بھی اتنا ہی نیچرل ہے جتنا کس طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کتنا بھی پتھر دل انسان کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کو سسروال بھیجتے وقت اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں رنویر کو اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کوئی بھی سینسٹیو انسان اپنے غم یا خوشی کو آنسووں کے مادہم سے ہی ایکسپریس کرتا ہے دوستو ایکٹریس چند دنہ کی زندگی میں ایسے کئی پل آ چکے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں بھر آئیں جب وہ اپنے ماتا پتا کا ساتھ چھوڑ کر اپنے شہر پونہ سے ممبئی کے لیے روانہ ہوتی ہیں تب انہیں بہت رونا آتا ہے اور وہ ان کے گلے لگ کر خوب روتی ہیں اکثر وہ فلم میں اپنے پرفارمنس کے پرتی آرڈینس کا رسپونس دیکھنے کے لیے چپچاپ تھیئیٹر میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں آرڈینس جب ان کے پرفارمنس پہ خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہیں تب نیچلی ان کی آنکھیں سجل ہو جاتی ہیں جب وہ فلم اندرسی میں نئی تھی اور کسی کی کوئی بات انہیں ہرٹ کرتی تھی تو نئی ہونے کے قرن وہ اس کا مہتوٹ جواب نہیں دے پاتی تھی تب ان کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی لیکن جواب نہ دے پانے کی بیبسی انہیں اتنی سلطی تھی کہ بعد میں وہ اکیلے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی تھی دوستو فلم اندرسی میں یا ٹیلیویجن اندرسی میں اکثر ہی ہوتا ہے جب کوئی آرٹس یا کوئی ٹیکنیشن نیا ہوتا ہے اسے کہنے سنانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں عزت کمانی پڑتی ہے اور وہ آتی ہے سفلتا سے اور پھر ایک آرٹس کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور ایک بڑے جگر کی ضرورت ہوتی ہے بہت کچھ سہنے کے لیے ہیں کبھی دل تو کبھی شمہ جلا کر روئے تیری یادوں کو گلے لگا کر روئے کبھی دل تو کبھی شمہ جلا کر روئے تیری یادوں کو گلے لگا کر روئے جب رات ہوئی اور سو گئی دنیا ساری تو چاند کو تیری تصویر بنا کر روئے دوستو جب پیناز مسانی کو پہلی بار پدمشری پورسکار کی سوچنا ملی تو خوشی سے ان کی آنکھیں بھر آئیں ان کے لیے اپنی بھاؤناؤں پہ نیانترن رکھنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بناوٹی نہیں مانتی کئی بار گصے میں بھی ان کے آنسو نکلاتے ہیں اور کسی کو روتے دیکھ کر بہت جلدی سنٹیمنٹل ہوتی ہیں وہ مانتی ہیں کہ وہ کرک راشی کی ہیں اس لیے بہت جلدی کسی بھی بات پہ ایموشنل ہو جاتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے سامنے انہیں رونا آ جاتا ہے پرانی فلموں کے ایموشنل سینز دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اس کے علاوہ فلم پیاسا کا یہ گیت یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ گانا سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم انسان ہیں پتھر نہیں اپنی بھاونائیں ہم انہی آنسووں سے وقت کرتے ہیں حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے آنسو ایک پرکار کا برماستر ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ہر بات منوا لیتی ہیں لیکن پیناز اس بات سے ذرا بھی سیمت نہیں ہے ان کا ماننا ہے کہ رونا کسی کے لیے بھی نیچرل ہے اسے ہم روک نہیں سکتے اپنی آنکھوں میں بسالو تو انائت ہو گلے کبھی ہم کو بھی لگالو تو انائت ہو چہانے والے ہوں گے تمہیں ہزاروں اس دنیا میں تم ہمیں اپنی چاہت میں بسالو تو انائت ہو سرخ لبوں کی چاہت میں بھٹکتے ہیں ہزاروں دل ان لبوں پہ نام ہمارا کبھی سجالو تو انائت ہو رونی ایک فیشن ڈیزائنر ہے اس کا ماننا ہے کہ آنکھیں تو انہی کی بھراتی ہیں جن کے سینے میں دل موجود ہوتا ہے جو لوگ ایموشنل ہوتے ہیں وہی کھل کر اپنی بھاوناؤں کا اظہار کر پاتے ہیں رونی اپنے پریوار میں سب سے زیادہ بھاوک بکتی رہا ہے اسے گھر پہ سبھی لوگ مزاک میں ڈرامے باز کہا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ رونہ تو ستریوں کا سباہو ہے رونی اس بات کو بلکل غلط مانتا ہے اپنے جیون میں رونی انگنت موقعوں پہ بھاوک ہو اٹھا ہے اس کے پتا جی سی اے ہیں بڑے بھائی کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں اور چھوٹا بھائی بھی اکاؤنٹنٹ ہے ان کاموں میں رونی ذرا بھی انٹریسٹڈ نہیں تھا وہ ہمیشہ کچھ نیا اور کریئریو کام کرنا چاہتا تھا ٹینٹ کے بعد گھر میں سبھی نے رونی سے کہا کہ وہ کامرس میں ایڈمیشن لے لے اس بات پہ رونی رو پڑا بڑی مشکل سے پتا جی اور بھائیوں کو بنایا اور پھر اس نے فیشن ٹیکنالوجی کے لیے ایڈمیشن لے لیا جب رونی کو فیشن ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن ملا تو وہ خوشی کے مارے رو پڑا اپنی خوشی کے آنسوں کو روک نہ پایا چاہے خوشی ہویا غم رونی کو رونی بہت جلدی آ جاتا ہے رونی کا ماننا ہے کہ رونی تناف دور کرنے کا سب سے بہترین مادھیم ہے دوستو آنسو شبد بھلے ہی چھوٹا سا ہے پر اپنے بھیتر نجانے زندگی کے کتنے رنگ سمیٹے ہوئے ہیں تب ہی تو صدیوں سے کوئی کتھاکار نگمہ نگار افسانہ نگار اپنی رشناؤں کو آنسووں کے موتیوں سے سجاتے آ رہے ہیں چاہے خوشی ہویا غم زندگی کے ہر موڑ پہ آنسو ہمارا ساتھ نباتے ہیں زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھر آتی ہیں میگھا کی ہی مثال لیجئے میگھا بیس سال کی ہے اور اس بات کیلئے وہ ایشور کی ہمیشہ شکر گزار ہے کہ اب تک اس کی زندگی میں ایسے بہت کم موقع آئے ہیں جب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں اسے یاد ہے جب اور ایکزیمز میں اسے بہت اچھے مارکس ملے تھے تو اس کے پتا نے اس سے کہا تھا کہ تم میری بیٹی ہی نہیں بیٹا بھی ہو ان کے یہ الفاظ سن کر میگھا کی آنکھیں نم ہو گئیں ان کے پیار کے دو شبد ہی میگھا کے لیے سب سے بڑے پرسکار کی طرح تھے دوستو خوشی ہویا غم آنسو ہی دل کی زبان بنتے ہیں یہ آنسو میرے دل کی زبان ہیں زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں جب انسان ہتاش ہو جاتا ہے نراش ہو جاتا ہے تب چاہتے ہوئے بھی انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں کر پاتا سنتوش ٹیبل ٹینس ٹارنمنٹ کھلنے کے لیے پونہ گیا یہ نیشنل ٹارنمنٹ تھا فائنل راؤنڈ میں سنتوش کا میچ بہت ٹاف رہا اور ان کا سکور بھی بہت ہی خریب تھا لیکن دو پوائنٹ سے سنتوش یہ فائنل ہار گیا حالانکہ غلطی سنتوش کی تھی لیکن اس کے لیے اس ہار کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل تھا اس نے گسے میں وہیں اپنا ریکٹ پتک کر توڑ دیا اس کے بعد سیڈیم کے سیڈھیوں پہ بیٹھ کر گھنٹوں روتا رہا اس کا ماننا ہے کہ رونے سے من ہلکا ہو جاتا ہے جو نہیں روتا وہ کنٹھا کا شکار ہو جاتا ہے فرسٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے دراصل ستریوں کی تلنا میں پورش زیادہ دھیرہوان ہوتے ہیں اور یہ قدرتی ہے کوئی پورش تبھی روتا ہے جب اس کے سیڈیم کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے یہ آنسو میرے دل کی زبان ہے خوشی ہو یا غم آنسو ہی دل کی زبان بنتے ہیں دوستو ڈاکٹر امرتہ ایک منوہ گیانک صلاحکار ہے اکثر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی منوہ گیانک سمسیاؤں کا ندان کرتی ہیں لیکن جب ان کے سامنے ایسی کوئی سمسی آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں تب ان کا جواب ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے اور بھاوناؤں کا ان پہ بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کسی دوسرے وقتی پہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ ادھیاتم کی شرم میں جا کر اس کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کے جیون میں بھی کئی بار ایسی ستتی ہیں آئیں جب وہ اپنے آنسو روک نہیں پائیں آج سے لگ بھگ پندر سال پہلے کی بات ہے تب وہ انمیریڈ تھی اسی سمیں ان کے پاس دوش کرم کی شکار آٹھ سال کی لڑکی کا کیس آیا تھا اس بچی کی آنکھوں میں اتنی دہشت تھی کہ اسے دیکھ کر ڈاکٹر امرتہ کو بہت دکھ ہوتا تھا ان کا دل ہل جاتا تھا اس بچے کی کاؤنسلنگ کرتے سمیں انہیں اپنی بھاؤناوں پہ کٹھور نیانترن رکھنا پڑتا تھا لیکن روز رات کو سونے سے پہلے انہیں اسی بچی کا خیال آتا تھا اور اکثر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی تھی اس کے علاوہ جب انہوں نے جن کے بعد پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو ماتر طرف کی سخت انہبوتی سے بھی ان کی آنکھیں بھر آئیں آنسو بھری آنکھوں سے آج تجھے یاد کر رہی ہوں اے خدا مجھے تجھ سے ملا دے سچے دل سے فریاد کر رہی ہوں آنسو بھری آنکھوں سے آج تجھے یاد کر رہی ہوں اے خدا مجھے تجھ سے ملا دے سچے دل سے فریاد کر رہی ہوں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیر دوستو ڈاکٹر امرتہ ایک منوے گیانک صلاحکار ہے اکثر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی منوے گیانک سمسیاؤں کا ندان کرتی ہیں لیکن جب ان کے سامنے ایسا کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں تب ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور جذبات کا ان پہ بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کسی دوسرے وقتی پہ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ادھیاتم کی شرم میں جا کر اس کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کے زندگی میں بھی کئی بار ایسے حالات آئے جب وہ اپنے آنسو روک نہیں پائیں ڈاکٹر امرتہ بہت زیادہ ندان ہے آنسو کسی بھی انسان کو ترنت ترامک کر دیتا ہے ٹینشن فری کر دیتا ہے ان کے پاس کئی ایسے معاملے آتے ہیں جن میں کسی دکھت گھٹنا کے سدمے کی وجہ سے مریض کی آواز چلی جاتی ہے تب وہ اسے رولانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس کے لیے کئی بار انہیں سات آٹھ سٹنگز بھی کرنی پڑتی ہیں اور ایسے حالات میں آنسو ہی مریض کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں تب ہی تو کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے